اوز باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر سمرات والعظیم والسلاة والسلام على اشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفق المزنبین ابل قاسم محمد وعلا آلہ تیبین تابرین المزلومین المحسومین ولعنت اللہ تائمت الباقیہ وعلا اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بغضہو فقط قار اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقاله الخمید انما یرید اللہ لیسحبا انکم الرجسا اہل البیت و جتخفرکم تطہیرہ مجلس کتان روزانہ کی طرح آنشوی دعا سلامتی امان زمان پر رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی کر حجت ابن الحسن سرباتو کا علیہ بہلا آبائے آزہ ساہا و فی کل شاہا بلیاں و حافظہ و خائدہ و ناصرہ و نلیلہ و آئینہ اکتا تسکنہ ارزکا توعا و تمتی آبو کیہا تبیلہ بہت سے بلند آرے سلوہ 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 تمام در سالشیں اور تمام در حمد و سلام اس خلاق عالم کے لیے جس نے یہ کائنات سجائی ہے اور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے تو سربتگار عالم کے حضور ہم اپنی مجلس کے پیزانے اس کا شکر ادا کرتے ہیں مابوت ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہے ہیں تو شکر ادا نہ ہوگا کہ تو نے ہمیں حق پہ پیدا کر دیا تو نے ہمیں چہردہ معصومین کے دامن سے متمسک کر دیا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جسے نہ ہی شکر ادا کریں مگر اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو پائے گا کل کی مجلس تک ہماری گفتگو ہو رہی تھی سورہ بخرا کی آیت وان سکسی فائیف پر اسے پر رہدگار عالم شاہ کرماتا ہے وَلَّذِينَ آمَنُواْ اَشَدُواْ خُبَلِّ اللَّهُ تو صاحبہ میں ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں جو اس آیت میں جو بڑا غور طرف جملہ ہے وہ یہ ہے اَشَدُواْ شدید محبت رکھتے ہیں ایک تو ہوتا ہے محبت رکھنا اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے اللہ کے راہ میں شدید محبت کرنا جیسی کربلا والوں کو دیں یعنی وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا ایمان کامل جا اور اس طرح اگر نوزے چاہا خدا پسند کرتا ہے کہ ہم پیاسے رہے تو ہم اس پیاس پیرا دیں اگر خدا پسند کرتا ہے ہم اپنے جوانوں کو تہے تیر جانے دیں ہم اس پیرا دیں یعنی وہ ایسی ہستیاں ہیں کربلا کی جن کا ایمان کامل ہے کیونکہ ایمان کوئی کونسٹرینٹ چیز نہیں ہے ایمان بڑھتا گھرتا رہتا ہے کیا کرتے ہیں تو ایمان بلند ہوتا جاتا ہے گناہ ہو جاتے ہیں تو ایمان گھٹنے لگتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان وجود سے نکل جاتا ہے کیونکہ رسول اسلام رسول خطن مرتبت احمد مصطبہ رسول اسلام سے کسی نے سوال کیا کامل ایمان لوگ کون ہوتے ہیں کن کا ایمان کامل ہوتا ہے جو رسول کہتے ہیں جو جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے وہ بھی اسی کو پسند کرے مومن اور جس چیز سے اللہ نفرت کرتا ہے وہ بھی نفرت کرے تو پھر اس کا ایمان کمال کی منزل پہ آ جاتا ہے کامل ہو جاتا ہے ایمان اور ہمیں اور آپ کو کامل ایمان کی ضرورت کیوں ہے تاکہ ہم جب برہشت میں پہنچے ہیں تو ہم معصومین کے خرب کی منزل پر ہوں جس کا ایمان جتنا کامل ہوگا وہ اتنا خرب کی منزل پر ہوگا یہ کربلا بتا رہی ہے تمام شہیدوں سے کہا ہے جو چانا چاہے وہ چلا جائے مگر ایک کو خط لکھ کے بلایا اور وہ اتنا قریب ہے کہ جب ایمان حسین کی ذریع میں جائیں پھر حبیب نے مظاہر کو سلام کرے پھر آقا کو سلام کرے اور جو اتنا قریب ہے کہ روایتیں ملتی ہیں جو بھی ظاہر کربلا جاتا ہے تو وہ ریجسٹر جس میں دائروں کے نام لکھے جاتے ہیں وہ حبیب اتنے مظاہر انٹری کرتے ہیں یعنی قرب کی ایٹی منزل کیوں ملی ایمان کامل تھا ایمان مکمل تھا اس لیے دنیا میں بھی حریب تھے اور بات شہادت بھی آقا حسین کے قریب ہیں اور یہی حال ہم یہ ہمیں سیکھنا ہی چاہیے کہ ہم ان ہستیوں سے سیکھیں کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے کامل کریں اچھا ہماری آپ کی عادت ہے ذرا سا پریشان ہو جائے تو کون دعائیں خود آسکتے ہیں ایک دو دن ہفتہ دل سن گزرا تو ہم شکایتیں کرنے رہے ہیں مولا دیتی جے مولا آپ کے پاس تو ہے آپ کے پاس اختیار ہے آپ نو کو نہیں دیں گے مولا آپ تو غیروں کو بھی دے دیتے ہیں یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے اور اگر ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی تو رحمت اللہ رشد خدا ہم سے ناراض ہیں اگر اس منزل پر پر تھے تو کربلا کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے وہ جوان جن کی گبھی نمازیں شد قضانہ ہوئی وہ جو خاندانیں اہل بیت سے تھے تو آپ ان کے عمل کو کیا کریں گے بے اللہ پارش برسا جاتا پانی پانی ہوتا حسین اچھارا کر دیتے فراغ قدموں میں آ جاتے تو اگر یہ سچیں موجدے کی طاقت ان کی پاس کائنات کے امام ہیں مگر کسی بچے نے یہ نہیں کہا مولا آپ تو ساقی کوسر کے بیتے ہیں ایک دو گھوٹ پانی پلوا دیجئے کیوں نہیں کہا یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں ایمان سلامت رہے تو ہمیں بچوں کو سمجھا رہے ہیں یہ حاجتیں قبل ہو رہی ہیں خدا کا فرضوں کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی تکلیف میں ہے اور خدا کو خکار بھی رہا ہے اور اگر خدا نہیں دے رہا تو اس کا ہرگر بھی مطلب نہیں ہے کہ خدا اس سے نراض ہے ونہا کردلا کے چھوڑ چھوڑے بچوں کو آپ کیا کہیں گے اللہ تو معصوم بچوں کی سن لیتا تو تو فیرون کی سن لیتا ہے سننے پر آئے تھے تو فیرون کی سن لیتا ہے ان معصوم بچوں کے سن لیتا ہے اور یہ بات دراصل یہ کہ جن ہرسیاں جو ہرسیاں کربلا میں تھی ان کے ناز خدا اٹھا چھوڑا تھا تو یہ جو غیر معصوم تھے حسین کے لشکل میں یہ کہہ سکتے تھے میں اور آپ جن سے ہوتے سے بولتے کہ اللہ آپ کے ناز اٹھاتا ہے آپ اللہ سے کہہ دی اس لئے ہمیں پالی نہ ملے ان چھوڑے بچوں کو پالی مل جائے نہیں خدا اس پیاس پیرازی ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارا خدا ہم سے رازی رہے ہوتا چاہے کبھی ہمیں جوانی میں ساتھ اگر خدا کے زندگی دے کبھی بڑھا تھیں اور کبھی زندگیاں گزر جاتی ہیں ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بے جائے اس لئے بے جائے کہ ہم اس کا عبد ہونا ثابت کریں ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور امام حسین کے نقرے اللہ میں کیسے اٹھائے تھے واقعے ناز اٹھائے ہیں روایتوں میں ایک روایت جیسے ام احمن روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب سیدہ کی گھر پہ گئے چھدیر گرمی دی مدینے میں اور جناب سیدہ کی گھر کا دروازہ بند تھا جب دروازہ بند تھا تو دروازہ اس نے کوئی جھریاں دی لکری میں ہوتی ہے کہ جب میں نے اسے جھاں کے دیکھا تو دیکھا سیدہ سو گئی ہے چکی خود بہت چل رہی ہے اور امام حسین کا جھولا خود بہت جھول رہا ہے اور جناب سیدہ کے مقابل ان کے ہاتھ کے برابر ہیں ایک ہاتھ دیکھا آپ یہ نہیں پتا کس کا ہاتھ ہے صرف ہاتھ نظر آیا اور وہ تذبیح کر رہا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا میں بارگاہ رسالت میں آئی اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آدمی نے عجیب پہنچ جا دیکھا رسول اللہ کہتے ہیں کیا دیکھا کہا میں آپ کی بیچی کے گھر پہ بیکھی شدیر گرمی تھی دروازہ بند تھا میں نے دروازہ کی جیوی سے جھانکے دیکھا تو سیدہ تو سو گئی تھی مگر سیدہ کی چکی بھی چل رہی تھی جھولا بھی کو جھولانے والا تھا اور ایک ہاتھ تھا جو سیدہ کے تذبیح پڑھتی تھی کہتے ہیں میری بیٹی روزے سے تھی اور میری بیٹی کام کر کر کے بے حق تھک چکی تھی اللہ نے اس کو اونگ دے دی وہ خدا لا تاکوز اس سے اونگ نہیں آتی جو خدا سوتا نہیں اس نے جناب سیدہ کو تھوڑی نیند دے دی کہ سیدہ کو ذرا آرام نہیں جائے سیدہ کی جو آنکھ لگ گئی تو وہ تین کام جو سیدہ کر رہی گی ملک کو بھیجا ایک ملک کو کہ تم جاؤ چکی چلاو ایک ملک کو بھیجا تم جاؤ امام حسین کا جھولا جلاو تاکہ حسین سوتے رہے اور ایک ملک کو بھیجا جو تذبیح سیدہ پڑھتی ہیں تم وہ تذبیح پڑھتی رہو تو امی ایمن کہتی ہے بلسول اللہ خدا ان ملائک کے نام تو بتائیے تو کہا جو چکی چلا رہا تھا وہ جھو رہی تھا جو جھولا جھلا رہا تھا وہ بھی کائی تھا اور جو بیگ کے تذبیح کر رہا تھا وہ اس راکی تھا سرباد کے جوان تو امام حسین کے جوانب سیدہ کہ ان ہستیوں کے خدا نے نام ضدائیں ہیں ملائکہ کو ان کے در پر خدمت کے لیے بھیج دیا تو کوئی بھی کہہ جاتا تھا کہ تربیلہ کا مالکہ کوئی آن مالکہ نہیں تھا ایسا قیامت کا مالکہ تھا جو قیامت تک باقی رہتا ہے جو کوئی یاد مناتے رہی ہے تو کوئی بھی آن انسان ہوتا اور ایسا مالکہ ہے جس میں معصومین بھی ہیں اور مولا کی چانے والے بھی ہیں اس میں سترہ دن پہلے مسلمان مغوا ہے وہ بھی ہے جو پہلے شیعہ نہیں تھا آسیہ ہو گیا وہ بھی ہے اس میں عالم بھی ہیں اس میں نوے سال کا بھوڑا بھی ہے اس میں مولا کا غلام بھی ہے تو وہ سارے سفقے کے لوگ جوہاں ہیں تو اگر خاندانے اہلی بیت کا کوئی نہ کہتا تو کوئی اور تو کہتا ہے مگر نہیں کہا جو اطاعت امام کرے جو اطاعت امام کرے وہ اہلی بیت کی منزل پہ آ جاتا ہے اسی لئے سلمان فارسی کو کہا گیا سلمان ملنا اہلی بیت سلمان کا کمال کیا تھا کہل بیت کی اطاعت کرتے تھے اور وہ جو سب لوگ تھے جو امام چین کے لشکر کے لوگ تھے وہ حسین ابن علی کی اطاعت کرتے تھے تو ہمیں یہ پیغام دیا کبھی اطاعت امام سے غافل مت ہونا اور کیوں ہوا کربلا کا مارکہ ایک جملے میں گر جواب دے کائناتی ہدایت کے لیے اور دین اسلام کو پچھانے کے لیے کربلا کے واقعات کے بعد بہت سرکر شاہ کی مائے مگر کسی میں یہ احمد نہ ہوئی کہ وہ جسید کی طرح سرکشی کر کے اور امام کو اطلقل کیوں یہ واقعے کربلا پتا تھا ہم جس امام کو بھی چیڑیں گے وہ امام نہیں کربلا بابا کر دے گا اس کربلا کے واقعے میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ امام حسین نے پیاسے رہ کر دی ہم اور آپ روزے میں پیاسے ہوں ایک دن کے تو حالت کیوں کہ بچوں پر ڈاٹ رہے ہیں پھر سوال نہیں کرو بار بار نہیں بولا جا رہا بہت پیاس لگ رہی ہے اور مولانا جو تین دن کے پیاسے تھے بار بار جا کے خدبہ دے رہے ہیں بار بار جا کے پہچانوں میں کون ہوں میں رسول کا نواتہ ہوں میں زہرہ کا بیٹا ہوں میں علی کا لارہ ہوں میں حجتے خدا ہوں بار بار حجت تمام کر رہے ہیں میں نے کوئی گناہ کیا ہے لیکن لوگ مجھے ماننا چاہتے ہو بار بار ملکے ہیں پیاسے ہیں شدید گرمی ہیں ساکھیوں پر لاشے ہوتا چکے پھر بھی خدبہ دے رہے ہیں کیوں؟ منصبہ ہدایت ہے امامت کا محصر ہدایت کرنا ہے اور حسین ابن علی وہ کمال کی حصی ہے کہ مولا نے شہادت کے بعد بھی ہدایت کیے آج کا کرنے شہادت کے بعد کیسے ہدایت کیے جب امامت سے نے کوئی شہید کر دیا گیا یزید کے جیپاری کوفہ پہنچ کے تین دن تکتی ہوئی ریت پر امام حسین کا لاشا پڑھا گئے جب تکتی ریت پر لاشا پڑھا تھا ایک بار بھی پرندہ آیا اور اس پرندے نے امام کی جسم سے خون بیارا تھا اور جو سہرہ کی خواب اڑ کے جسم پہ آتی تھی تو پورا جسم زخم سے چوتی لگے ہیں تبر لگے ہیں تلواروں کے زخمے پرندہ آیا اور آپ کی دیکھ رہے ہیں یہ شہید کیسا ہے اس کو کسی نے گسلو کفن بھی نہیں کیا دفن بھی نہیں کیا ایک بار کی وہ پرندہ آگے امام کے حلقوں سے جو خون بیارا تھا جو گردل کو جدا کیا تھا اس حلقوں سے جو خون بیارا تھا اس کبوتر نے آکے اس پہ اپنے پروں کو ملا اور پروں سے مل کے امام حسین کے خون کو اور اڑ کر ایک جگہ پہ گیا جہاں بہت سارے پرندے بیٹھے گئے اور جا کے اپنی زبان میں کہتا ہے تم لوگ یہ دانے کی فکر میں ہو کھانے پانی کی فکر میں ہو تو یہ پتہ ہے میں سکول کا نواصل زبا کر دیا اس کا لاشہ پڑا ہے کوئی دفنانے والا نہیں ہے جانور ناں کی مزدویت کو پہچار گئے جب یہ بات سنیں تو باقی پرندے بھی آئے اور باقی پرندوں نے بھی آکے وہاں پہ ایسے گلیا کیا اس سے حسین کے روح ہے اور امام حسین کے خون میں اپنے پروں کو غلطہ کیا پھر یہ سارے پرندے دور دور اڑ گئے ہم جا کے لوگوں کو خبر دیں کہ پہنچانے ہمارے پروں پر کس کا پھون ہے جو پرندہ جو کبوتر سب سے پہلے آیا ہے وہ پرندہ پہنچا مدینے اور مدینے جا کے روزہ رسول پر اپنی آواز میں روتا رہا اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے آپ کے نواصل کو زبا کر دیا کیا لاشہ پڑا ہے کوئی دفتانے والا نہیں دیر تک روتا رہا اس کے بعد مدینے میں رات ہو گئی تھی ایک مرتبہ یہ اڑ کے اور مدینے کے ایک باغ کے درخ پر گئے لیا باغ کتا تھا یہودی کا اور وہاں پہ جو مصنوری کے لیے آتا تھا وہی مسلمان نہیں تھا مگر اس کی ایک بیٹی افاہش تھی نہ اسے نظر آتا تھا آنکھوں کی بینائی نہیں تھی نہ وہ اٹھ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی اس کا باغ اس کو محبت کے مارے جا اپنے گھر سے نکلتا تھا تو بیٹی کو ساتھ لے آتا تھا باغ میں کہیں گے اس کو درخ کے لیے لٹا دے تھا اور سارا جن کام کرتا تھا اس روز اس کے باغ کو اتنا کام کرنا پڑا گیا کہ وہ اپنے بیٹی کو واپس گھر نہیں لے گا خود بھی ایک درخ پر لیٹ گیا بیٹی بھی لیٹی تھی جس درخ پر پرندہ بیٹھا تھا اسی کے لیچے بچے تھی امام حسین کا خون ایک قطرہ اس بچی کی آنکھ پر گرا اسے نظر تو آتا نہیں ہے آنکھ پر خون کا قطرہ گرا اس نے آنکھوں کو ملا جو آنکھوں کو ملا تو روشنی آگئی دوسرا خون کا قطرہ دوسری آنکھ پر گرا دونوں آنکھیں روشن ہو گئی اس کے پر پر جو قطرے ہیں خون لگا وہ قطرہ قطرہ گر رہا ہے امام کا خون تازہ جو آج تک آپ خلق میں لے کے آج تک پتر سے تازہ ہو جاتا ہے تو امام پر جب خون کے قطرے اس بچی کے جسم پر گرے وہ بچی جو مفلول تھی اٹھے نہیں تکتی تھی ایک بتا وہ بچی کھڑی ہو گئی سیہت پا گئی اب جو سیہت پا گئی تو ایک بتا بس اچھو پچھو کے رہے نمودار میں باپ قریب آیا دیکھے کہتا ہے یہاں میری بیٹی تھی آپ کو پتا ہے میری بیٹی کہا ہے وہ بیٹی کہتا ہے بابا میں ہی تمہاری بیٹی ہوں مجھے سیہت مل گئی اس پرندے کے پروں سے جو خون گرا انہوں خون کا میرے جسم پر گرنا تھا مجھے سیہت مل گئی اب یہ موجزہ دیکھے باپ حیران ہے ایک باقی خدا سے دعا کرتا ہے بارِ اللہ تجھے تیرے حق کا آواز کا تُو اس پرندے کو قوتِ گویائی دے دیں گے مجھے بتائے یہ کون ہے یہ کس کا خون ہے جب اس نے خدا سے دعا کی تو اس پرندے کو گویائی ملی اور وہ کہتا ہے میں رسول کے نوازے کی جلازے جلاز جسم پڑھائے کربلا کے ہاتھ پر کوئی دفنانے والا نہیں ہے اس کی خون کے قطر ہیں تو تیری بیٹی بگی رہے ہیں تیری بیٹی مفلوس میں صحت پا گیا جب اس نے یہ سنا تو کہتا ہے جس نبی کے نوازی کا خون میں یہ تاثیر ہے یقینکہ وہ نبی سچا ہوگا خود ایمان لائے بیٹی ایمان لائے اور اس کے قبیلے کے پاچ سو لوگ ہدایت پا کے ایمان لیا ہے باوزی بلہ صلی اللہ یعنی امام حسین اپنی شہادت کے بعد سے ہی ہدایت کر رہے ہیں آج تک ہیمان میں حسین ہدایت کر رہے ہیں جو ہزکر مجلس کا سنتے ہیں اور جنہیں ہدایت نہیں ہوتی اور جو تالیبیں ہدایت ہوتے ہیں جن کے اندر طلب ہوتی ہدایت مل جائے وہ ہدایت پا جاتے ہیں حسین اپنی علی سفینتن لے جاتے ہیں مصباح الگدا ہے اور کل کے مجلس تک ہم اور آپ اس منزل پر پہنچے تھے جیسے شہدہ کربلا اس آیت کا مصباح بن گئے صاحبان ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں ہم کیا کریں کسا عادت من بن جائے ایسے ہی جاتے مولا کے اصحاب تھے اور کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے چھٹے ایمان کی حدیث بیان کی تھی ایمان کہتے ہیں اگر یہ تینوں باتیں تمہارے اندر نہیں ہوں گی تو تم صادق من بن جاؤ گا کونسی نہیں ہونی چاہیے لمبی آرزویں نہیں ہونی چاہیے ہرس نہیں ہونا چاہیے تکبر نہیں ہونا چاہیے آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیش کروں گی جس میں کہا ہے کہ تین باتیں ہونی چاہیے کل سے کل کیا وہ تین باتیں ہمارے وجود میں تو گزا کر دیجئے آج ان باتوں کو تشکرہ کروں وہ تین باتیں جو اگر تمہارے کردار میں ہو جائیں تو تم صادق من بن جاؤ گے پہلے رسول اللہ السلام کی وہ حدیث جو کنزل عمال میں رسول اللہ خاتیم مرتبر احمد مصطبہ وحمد مصطبہ وحمد مصطبہ وحمد مصطبہ رسول اللہ السلام اجاز رباتے ہیں اور اجر یہ رسول کے جملے ہی موجود جائیں اگر ہم بھور کر لیں رسول کہتے ہیں اگر تم اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کی اصلاح کر لو تو اللہ تمہارے اور لوگوں کے درمیان معاملات کی اصلاح کر دے گا مگر اللہ کے اور اپنے معاملات کیسے کرے اگر خلوص نیت ہے بولتے تو ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں خوبت اللہ روزہ رکھ رہے ہیں خوبت اللہ مگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو جتنا ہی عبادت گزار ہے وہ اتنا ہی بد اخلاف ہے دار جپڑ یہ نجاسات ہے وہ یہ اپنے آپ کو بڑا عالی عرفہ سمجھنا تو یہ رسول ہی حدیث کیوں نہیں پوری ہوئی اس میں ہی عبادت کر کے انکساری نہیں ہے ایک رسول نہیں آیا عبادت کر کے اللہ کے عبد نہیں بنے خلوص نیت نہیں تھی تو ان کو عبادت کا وہ سمجھ نہیں ملا اور رسول کہتے ہیں اگر تم اللہ اور اپنے درمیان جو معاملات ہیں وہ حقوق اللہ اگر تم ادا کرو وہ حقوق عباد جو خدا نے کہا ہے وہ ادا کرو تو اللہ تمہارے اور لوگوں کے درمیان معاملات کیسے کر دے گا کیسے کر دے گا جب کسی پوچھنے والے نے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا کائنات سے کس سے سوال کیا مولا آپ کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا آپ جبرہیل کے استاد ہیں آپ خلال مشکلات ہیں آپ بلی افہدان ہیں آپ وسیع رسول ہیں آپ نے خائبر پتا کیا آپ کی اتنی صفات ہیں آپ کو کیسے مل گیا یہ مرتبہ جب مولا سے یہ سوال کیا تو مولا نے فورا جوا دیکھا بس ایک کام کیا میں نے کہا وہ کام کیا کیا کہا میں نے اپنے دن میں سوائے خدا کے کسی کو داخل نہیں ہونے دیا بس طرح تکارے آدم نے مرتبہ آتا کرتا ہم اور آپ یہ نہیں کر پاتے ہیں ہم سب نیکیا کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ خدا میں نیکی کی توفیب دیتا ہے ہم نیکیا کرتے ہیں مگر ہم خالص نہیں ہو پاتے ہیں نماز پہر ہے خدا تیری یہ کوئر بتا میرے اللہ مگر جب نمازیں پڑھ رہے ہیں جب مستحب نمازیں پڑھ رہے ہیں جب تک گھروانوں کو پتا نہ چلے پھر گھروانوں سے عزیزوں کو پتا نہ چلے کیا مرتبہ بازت گزائیں پھر کیا فائدہ کبھی کبھی ایک جن میں خواہش ہوتی پھر ان کو تو بتا چلے میں نے شابان کے عمال بھی کیا میں پوری راج جاگی یا حسن نہیں تو کسی پون دے بات ہو رہی ہے میں تو کل پوری راج جاگی اللہ کا بڑا شکر ہے میں ساری نمازیں پڑھیں دعائیں پڑھیں یہ بتانا بتا رہا ہے کہ آپ اپنی عبادتوں میں خالص نہیں ہیں اگر آپ نے اللہ کے لیے کیسی تو اللہ کو دیکھ رہا ہے وہ سمیہ ہے جو کوئی نہ دیکھے وہ دیکھتا ہے تو جب اس کے لیے کیوں اس نے دیکھ لیا تو پھر کیا بزروں سے بتانے کی اور مرائی قائلات کیا کرتے ہیں اگر ایک رات میں ہزار ہزار رکھت نماز پڑھتے ہیں تو راتوں کو اڑ کر اندھے پر روٹیوں کی گوڑیاں رکھ کر سرہانے جاتے ہیں اور مسکینوں غریبوں کے سرہانے میں روٹی رکھ جاتے ہیں اس نے دیکھا میں نے جگا کے بتا دو کہ کیوں کیوں جگا کے بتا دوں اس کی آگ کو لے گی اس کو پر پاس گلدہ رکھی نہیں ملے گی میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور جس اللہ کے لیے کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے جب تک ہم خالص نہیں ہوں گے ہم مددگار امام نہیں بن سکیں گے مجالی سے ایسا ہوتی ہے ہماری شہم میں آپ شہر قرانسی کی بات کروں گے ہی پیدا ہوں گے مروں گے بھی تو آج کیا ہے بڑے خلوط سے کہ مولا کی حضباری ہے مولا کی مجلس ہے ہم بپا کریں گے اتنا مجمع آتا ہے اس لیے ہم جمن آتیم آتم کے لیے ٹائم دیا ہے چار وزے کا اب چار سے پانچ بجے پانچ بجے بھی چرو گئے مجمع آجائے لوگ تو آجائے ہماری شہرانہ مجلس ہے خلوط کہاں گیا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم سرشے ازاد اچھاتے ہیں جس معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے وہ معصوم آتے ہیں اور خاتون جنت آتی ہیں جب آپ کی جنت کی ازادار آگئے تو انتظار کی اس بات کرے آپ زمین کی ازاداروں کے لیے عشق کے ازادار والوں سے انتظار کروارے ہیں اگر ہم آپ خلوط سے نیت ہونا ہے اندر بس خدا تو دیکھ رہا ہے امام تو دیکھ رہا ہے بلے ایک عورت بیٹھ رہا ہے آپ مجلس کرو کی دیئے اتنی خالص مجلس کریں گے تو یقیناً بارکاہِ الٰہی میں قبول ہوتی ہے اور کیسے قبول ہوتی ہے آیت اللہ مشتری بھی خم میں رہتے تھے اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں مشہد میں تھے واقعہ بیان کرتے ہیں ممرضہ کے حرم سے میں زیارت کر کے نکلا اب زیارت کر کے نکلا علماء کے لباس پہنا ہوا تھا تو ایک مرتبہ خاتون قلیبہ کہا روزہ خان ہے آپ کہ ہم یہاں پر زاکر کہتے ہیں ماں روزہ خان کہتے ہیں کیا آپ امام حسین کا ذکر پڑتے ہیں کہاں پڑتا ہوں مجلس کب میرے گھر آکے مجلس پڑھ بھی کہاں چھو ٹھیک ہے میں آجا ہوں گا پتہ لے ہی ہے اسے پتہ بتا نہیں یہاں 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 پریس والے میں وہ دین آیا اب آیت اللہ مشتہی بھی گئے اور گاڑی سے اترے کچھا راستہ تھا پیدل چلنا پڑا بڑی مسیبتوں کے ساتھ پہنچے اس جگا پر اب اس گھر میں پہنچے تو سائدہ خانہ وہ خاتون تھی اس نے بڑی عزت سے بٹھایا کہاں مجلس پڑھئے کہاں کوئی اور نہیں ہے کہاں میں ہوں نہ آپ پڑھیں نہ سن رہی آیت اللہ مشتہی بھی جب مجلس پڑھتی اس کے پاس وہ دین آرکھیں لفافتے میں کچھ سکے دیے حضیعت نہیں دیے سنت ایمام ہے دے دیا جو وہ گھر سے بہاں نکلے اور پیسوں کو گھرہ تو کرایا بھی پورا نہیں ہے کھر پڑھ کے آگے اس عمرت میں وعدہ لیا تھا خلاک آریف کو میرے گھر میں مجھے سے آپ آ کے پڑھیں گے آپ آئیے گا بہر یہ کش آمت کی کھر اچھا میں آ جاؤں گا بہاں نکل کے پیسے کی لے تو کرایا بھی پورا نہیں تھا دل میں سوچا آپ کیا فائدہ ہیں آپ کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اب جب یہ جملہ ہم کہتے ہیں آپ کوئی سننے والا نہیں ہے تو اپنے عقیدے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں جنابی صحیدہ سن رہی ہیں امام حسین سن رہے ہیں اسے بڑا خامیں کون ہوگا اس کے بعد آپ نے سوچے کہ میں آئندہ نہیں آگا پہنچے اپنے مکھر میں پہنچ چکے کہ آپ جو زن وہ بلایا تھا وہ دن آیا تو آپ دل کہہ رہا ہے جاؤں نہ جاؤں جاؤں نہ جاؤں اتنا فاسہ پہ کروں اٹھیں کچھ زمین پہ چھلوں جاؤں پہ ایک عورت یہ ہاں نہ کرتے کرتے ہیں آپ لگے جب آنکھ لگی امام حسین کو خواب میں دیکھا اور امام حسین کہتے ہیں وشتہیوی اب اتنے بڑے ہو گئے ہو گئے ہماری مجلس بھی نہیں پڑتے مولا کا شکوا اتنے بڑے ہو گئے اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا ہے کہ اب تم ہماری مجلس بھی نہیں پڑتے پاپ سے آتھ کھولی فورے امام حسین کے حرم میں گئے امام کی ذریع کو پکڑ کے روئے معافی مانگی مالاں اس سے غفلت ہو گئے میں تلو پہنگا پھر فوراں نکلے اسی راستے پہ چلتے ہوئے اس مومنہ کے گھر پہنچے جب دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اس مومنہ دروازہ کھولا اور پہلا جنلہ کیا کہا جب ڈاٹ پڑی تب آئے نا وہ اتنی مارفت رکھتی تھی مہا حسین کی جو ایک مجلس پڑھنے والا ایک سننے والا مگر اتنی مارفت تھی کہتی جب ڈاٹ پڑی جب آئے نا اور پھر ہم بیٹھ کے مجلس پڑھی تو آج کے دور میں جب چار پانچ لوگوں میں مجلسے ہو رہی ہیں سب سے بہترین موقع ہے جو پوزیلس مہین ہے وہ کیا ہم خلود کی مجلسے کر رہے ہیں نہ پڑھنے والے کو تمنا ہے کہ مجمع ہو نہ مجلس ببا کرنے والے کو تمنا ہے کہ بہت مجمع آ جائے خلود سے نیت سے مجلس کریں تو خدا قبول کرتا ہے آئیمہ قبول کرتے ہیں باہت جب بلند سروا کے جب رسول اللہ اسلام سے یہ سوال کیا گیا ہے ہم کیسے سعادت مند بن جائیں جو ہمارا آپ کا سوال ہے ہم کیسے سعادت مند بن جائیں کہ ہم شہدائی کربلا جیسا مقام حاصل کر سواب حاصل کر سکیں رسول اللہ اسلام نے کہا بنی آدم کو سعادت تین باتوں پر نہیں کرنے سنلے تین باتیں کیا خیر اللہ سے طلب کریں دوسری چیز اللہ کی قضاء پر راضی رہے تیسری چیز اس کا ہر عمل خلوص کے ساتھ ہو اگر یہ تینوں باتیں ہوں گی تو وہ پوری بنی آدم میں وہ سعادت مند لوگوں میں شامل ہو جائے گا جب رسول اسلام نے یہ تین باتیں کہیں آج کی وجہ سے مجھے بس یہ تین باتیں پہنچا کے اور مسائل کے منزل پر آکھیں پہلی تیسری رسول کہتے ہیں جو سعادت مند بننا چاہتا ہے وہ خیر اللہ سے تحر کریں ہم اور آپ اللہ سے دعا تو مانگتے ہیں بچے کو روزگار نہیں ہے بیٹی کا رشتہ نہیں ہے مکان نہیں ہے ہارکس بلنی کا لون پاس کروانا ہے کچھ کر رہا ہے اللہ سے تو مانگ رہے ہیں ہم کرتے کہیں وہ صاحب اگر سپارش کر دیں تو ہمیں مل جائے گا وہ صاحب وہ خاتون اگر ان خاتون سے ملتی ہے اگر وہ کہہ دیں ہماری بچی بڑی اچھی ہے کچھ چوڑا رہی ہے تو رشتہ مل جائے گا فلا صاحب بڑی پوست پر ہیں اگر وہ کہہ دیں تو میرے بچے کو جوڑ مل جائے گی یہ جملے کیا ہیں رسول کہتے ہیں خیر میں اندر اللہ تمام دنیا کا خیر اللہ سے ہیں جو اللہ ہر خیر کا مالک ہے کیا وہ ہمیں خیر سے ہمیں خیر نہیں دے سکتا ہمیں خیر نہیں دے سکتا ہم لوگ ہم مانتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے اگر ہم اللہ کے خیر پر راضی ہو جائیں جو موسیٰ کو دریا میں راستہ بنا دے جو اگراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دے جو یونس کو مچھلی کے پیٹ پر نکال دے وہ ہماری یہ چھوٹے کام نہیں کر سکتا اگر ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے تو ہم ہر خیر اللہ سے مانگے اور کیسے ایک پتہ چھٹے امام صادقہ علی محمد امام جا فرید صادقہ چھٹے امام ایک روایت جیان کرتے ہیں جو ان سے وہ کہتے ہیں میرے جد رسول اللہ نے کہی کونسی روایت رسول السلام کہتے ہیں جب میں میراج پر گیا تو میراج پر خدا نے مجھے مخاکت کر کے کہا اے احمد اگر میری مخلوق میں سے کوئی اتنی عبادت کرے کہ جتنی آسمان اور زمین والے کرتے ہیں فقط زمین والے نہیں آسمان والے ملائکہ بھی کہا اتنی عبادت کرے جو زمین اور آسمان کے تمام لوگوں کی عبادتوں سے بڑھتر ہو اور اگر وہ اتنے روزے رکھے اور اگر اس کی جزا پریشتوں کی طرح ہو جائیں تام سے پریش ہم انسان جتا چھاتے ہیں وہ ملائکہ کی طرح تام سے پریش بھی کرے لیکن اگر اس کے دل میں میں نے دنیا کی محبت دیکھی جا طلبی دیکھی خود پسندی دیکھی اس کے دل میں میری محبت جان نہیں سکتی کیوں اس لیکن دنیا طلب ہے اب چھوٹے بچے سوال کریں گے پہلا دنیا پیدا کیوں کیا اللہ نے دنیا میں اس لئے پیدا کیا جتنی نعمتیں دنیا میں ہیں یہ ہمارے استعمال کے لئے ہیں ہم کرتے کیا ہیں استعمال تو کرتے مگر چیزوں سے محبت کرنے لگتے میری گھڑی اتھاب نہ بارے چھوٹے کچھ اور گھر چلے جاؤ میرا گھر اتھاب گھر 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 چیزیں ہمیں استعمال کے لئے ملی گھر نہ آتو تو کہا رہتے گھر سفر کہا سے کرتے دنیا کی ہر نعمت استعمال کے لئے میں لیے محبت کے لئے نہیں ہم اور آپ دنیا سے محبت میں ان چیزوں کی محبت میں گرفت ہو جاتے اور جب ان چیزوں کی محبت میں گرفت ہو جاتے تو خدا نیکی کی سعادت چھلی لے خدا کہتا ہے میں دل کو تاریخ کر دوں گا اس کو لذت عبادت نہیں دوں گا ضرورت ازداد کی ہے کہ ہم ہر خیر اللہ سے طرف دیں اور ایک روایت آپ پس آنے کتاب قلب سلیم کی پیش کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی دوستوں میں اصحاب میں ایک عالم ان کی کا دوست تھا علم رکھتا تھا ایک پر تب وہ کہتا ہے مجھے اپنے عزیزوں سے ملنے حضرت موسیٰ پہ کہتا ہے میں کچھ دنوں پہ جانا چاہتا ہوں جب حضرت موسیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں عزیزوں سے ملنے جانا چاہتا ہوں تو حضرت موسیٰ نے نصیحت کی کہتا صلح رحم واجب کرو جاؤ سے ملو مگر دیکھو ایسا نہ ہو دنیا رو تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں نہیں خیر کروں اور پلٹ آم چلا گیا کافی دن گزر گیا وہ نہیں آیا اب موسیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہتا ہے وہ کہا ہے کہ سال میں ہے میں نے اس کو کئی دنوں سے دیکھا نہیں ابھی موسیٰ نے یہ سوالی کیا تھا جبریل لائک اور جرام موسیٰ سے کہتے ہیں اللہ نے اس کو بندر بنا دیا ہے وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر موسیٰ موسیٰ کر دیا اس نے ایسے گناہ کیے کہ خدا نے اس کو موسیٰ کر کے انسان کی شکل میں رہنے بنی دیا بندر بنا دیا اس مقام پر ایک جنہ کام اگر آج جب تک امام الزمانہ اس زمین پر ہے خدا نے کہتے ہیں میں عذاب ناصل نہیں کر رسول جب تک آتے ہیں میں عذاب ناصل نہیں کر رسول کے بات آئیمہ ہے موسیٰ نے سنا موسیٰ کا عالم دوست مسلح بچھایا لماس کے لئے کھڑے ورور روکے دعا کرے با اللہ میرے دوست کا عذاب برطرف کر دیں اس کو اس عذاب سے نجات دلا لیں خدا کی آواز آئی اگر تو دعا مانتے مانتے تمہاری گردن بے ٹوٹ جائے موسیٰ نہیں سنوں گا اس لئے کہ وہ صاحب علم تھا اس کے دل میں دنیا کی محبت ایسے آئی تو اس نے نیکیوں کو چھوڑ کے اپنے سارے عمال برباد کر لئے اس لئے میں اس کو مس کر دیا تو سنی کہ ہم دنیا میں رہ کے ایک عالم اگر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے اس سے محبت ہے یہ مل جائے اس نے ایسا کیوں کہا اس ساتھ یہ ہو جائے آپ اپنے اردگر دیکھئے جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے دنیا صبح ہوئی تو دنیا اس نے یوں کہا ہمیں یہ کرنا ہے اور رات ہو جاتی ہے خدا کے آگے سجدہ کرنے کا وقت نہیں ملتا یہ پانچ وقت سہل ترین نماز واجب ادا کر سکیں کیوں اس ہر خیر اللہ سے طلب لے ہمیشہ یہ دعا کیا کیجئے ہر خیر اللہ کے پاس ہے ہم معصومین کا واسطہ دے اللہ کا خیر طلب کرتے رہیں سلام بھیجی باہ دوسری چیز جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ سعادت مند ہو جائے اللہ کی قضاء پر مانگنی ہے جانے خدا کس تقدر پلٹ دے کیونکہ اللہ نے کہا بہت سی چیزیں تمہارے مانگنے سے مشروع ہوتی ہیں تو مانگو کو تو میں عطا کر دوں نہیں مانگو کو نہیں عطا کر مانگنا ہے مگر اس کے قضاء پر راضی رہنا ہے اور چھٹے امام صادق ہے محمد چھٹے امام حدیث صادق فرماتے ہیں جو اللہ کی قضاء پر راضی رہتا ہے دن سے راضی جو میرے خدا کی مرد دنیا تو چند دنیا پھر تو ہمیشہ کی زندگی ہے یہ بات اپنے آپ کو سمجھانے میں کبھی برسوں لگ جاتے ہیں کبھی پوری زندگی لگ جاتے انسان ایک گھر میں کئی بہوے ہوں سب کے پاس اولاد ایک کے پاس ناؤ اسے پوچھ اس کو سب اکلان جان یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا اور اس کو اتنا اپنے آپ کو نادار سمجھ رہتی ہے اللہ نے سب کو اولاد دی ایک بیٹی مجھے بھی دی رہتا اور بہتر نہیں ہے دنیا میں تو آخرت میں ملے گا ہم آخرت میں صاحب اولاد ہوں مگر یہ بات اپنے آپ کو سمجھانے میں برسوں لگ جاتے ہیں اچھتے امام کہتے جو اللہ کی قضا سے راضی رہتا ہے وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اللہ کی نگاہیں اس تر رہتی کیوں رہتی اللہ کی نگاہیں اس رہتی اس کو یہاں پہ محروم رکھا ہے اس وہ 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 پہ تنگ دست نہیں ہوگا وہ مال در دوں گا چھڑے امام کہتے اللہ کی نگاہ اس کی پسند پر ہوتی ہے اور اگر دنیا میں آسمان سے بلائے نازل ہو جائے زمین پہ آمدنی میں نہیں ماشر بیٹیاں پہ آتی ماشر بچے روز گار کہاں سے آگیا خدا آتا کر رہا ہے اس لئے کہ خدا کی رضا پہ راضی رہا اور علی والے کیسے خدا کی رضا پہ راضی رہتے ساسا ابن سوحان یہ وہ خطیب ہے مولا کے رشت آتے کبھی مولا مسجد روحہ میں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے ساسا آج تم بولو میں سنوں گا علی جس کا سننا چاہیں اس سے اپنے رسیب کون ہوگا اور ساسا اپنے سوحان کیا کرتے تھے مولا کے خدوے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرتے اب علی خطاب کریں مولا حتیجہ اخنف بن قیس اپنے چچا کے پاس آیا اور آکر اپنے حالات پریشانی اتنی مشکل ہے گر کے خطی پورے نہیں ہو جو سب ان سامن کو پریشانی ہوتی وہ پریشانی آکر چچا کے سامنے شروع کر دی ساسا سوحان نے کاف خام وش جاؤ کبھی بھی اپنی پریشانی مصیبت کسی انسان سے کہنے کیا ضرورت ہے اور پھر اگلا جملہ کہتے تمہیں بتو پتا ہے کہ میری ایک آنکھ خراب ہے اور کسی کو تو کیا میری بیوی کو نہیں پتا کہ میری ایک آنکھ میں دین آئی نہیں کیوں ہی پتا اللہ کی قضاء پر راضی ہے یہ راضی رہنا کربلا والوں کو یاد کر کے اللہ کے لئے پانی دینا مشکل تھا خزین اشارہ کر فراب آ رہا تھی خود مگر کیوں نہیں اللہ کی رضا پر رضا اللہ کی قضاء پر اللہ کی تقدیر پر جو راضی رہتا ہے وہ سعادت من بن جا تیترا جل جو رسول کا جملہ یہ تھا کہ تم اللہ کے بارگاہ میں خلوص سے ہر عمل اللہ کے لئے انجام دو تو پر رضی کار آرم تم کو ثابت مندو بشامل کرنے آجا کیسے خلوص کتنا آجائے کہ اللہ کے لئے ملکل خالص ہو جائے روایت میں جمل مگر ہم اس لئے فضلیت ان کو دنیا میں نہیں دے رہے کہ وہ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے تو شیعہ کا مقام ہے جو خلوص نیت سے عمل کرے اور جو خلوص نیت ہم سیکھنا چاہیں تو مولائی کائنا سے سیکھ لیں ایک ملتوہ مولائی مشرک شاہ علی ابن مولائی مستقیان کسی جنگ پہ جنگ میں ایک مشرک سے جنگ کر رہے دے اب مشرک دیکھ رہے ہیں حیدر کوئی شکست نہیں دے سکتا مشرک سامنے تلوار چلا ایک بار ہی کہتا ہے جان ہی اپنی تلوار مجھ دے دیں مولا نے اٹھائی تلوار اپنی اس کی طرف پہ دی اب اس نے مولا کی تلوار تو اٹھا لی اور سوال کرتا ہے یا علی کہ جنگ میں یہ زیب دیتا ہے کہ اپنا ہتھیار کسی کو دے دیں اب مولا کا جنگ سنگی جو مولا ہی کہ سکتے ہیں مولا علی کہتے ہیں جب تلوار سامنے تو دشون تھا مگر جب تلوار مانگی تو سائل بن گیا اور علی کہ یہ سکتے نہیں ہے کوئی سائل کچھ مانگے اور علی نہ دیں اس لئے میں نے تلوار سامنے پھیک دی جب تلوار کو سے اٹھا لیا تو ایک مصبہ کہتا ہے یہ اہل زیانت کی صیرت ہے یہ کہ کہ مولا کے قدموں مولا کے تیرو کا بوسا لیا اور کہا مجھے کلمہ پڑھائی ہے مسلمان ہوتا کیوں علی نے کیوں دلوار دی کیوں اتنا خلوط ہے کہ فتا کا مانگ خدا ہے جب اللہ نے مجھے مشکل کشا بنایا ہے اور کوئی سائل مانگ تو میں کیوں نہیں یہ ہے اللہ کے برسہ اور خلوط نیت اللہ کی خاطر جنگ کر رہا اور اللہ کو فتا دے نہیں ہوگی تو مجھے دے گا یہ خلوط نیت اگر ہمارے اندر آ جائے تو اللہ ہمیں سعادت مندوں میں شامل کر لے اور پھر بریش میں اور برزق میں ہم مولا کی زیارت کو ترسیں گے نہیں ہم حسین اپنے آلی کا اقتدار دیکھیں گے ہم سور آپ مجلسوں میں سنتے کہ جو اذان و عقامت دے کے مجلس پڑھے گا جو نماز پڑھے گا اس کے پیچھے ملائکہ کی دو سفے ہوتی 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 سنتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تب یقین نہیں آیا مجھے میں آج میں دعا ہمیں نماز دعا کرنی چاہیے ہم عمل کے منزل پہ آگیا خلوص کے منزل پہ آ جائیں گے تقوی پہ آ جائیں گے اللہ ہمیں یقین کے منزل پر لیا نماز ملائکہ پڑھ آرے بیٹا ہماری نماز ہم بنائدار بلہ ایسا کیسے ممکن ہے جو نیک لوگ ہوتے نا ان کے پیجے پڑھتے یقین نہیں آیا اور یقین کیسا ہونا چاہیے آقا محمد جوال حمدانی کتاب عرفہ کی کرامتی اس میں پڑھ رہی آقا محمد جوال حمدانی کہتے ایک پردبہ میں مسجد میں داخل ہوا اور بہت روحانیت کے بہت غلند آری جب داخل ہوئے تو اکمر دبا کہتے میں دیکھا پوری مسجد میں ایک شخص ہے جو بھوڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے میں نے دیکھا اس کے پیچھے ملائکہ کی دو صفے نماز پڑھ رہی اور ملائکہ کی دو صفے اتنی طویل ہیں کہ مشروع مغرب مگر وہ بڑا نہیں دیکھ سکتا مگر یقین ہے کہ جب پڑھ رہا ہوں تو خدا نے ملائکہ کی صفے کھڑی کی ہوں گے تو اگر یہ یقین ہمیں آجائے تو ہم مولا کسی نہیں سنیں کبول کر لے تو اللہ کی کر ہم تو بہت گولے گار ہم خادی ہیں مکر جو معصوم نے کہا اس پر یقین رکھیں پتہ کھین یقین کی طرح بلائن پیت رکھیں جو مولا نے کہ ہو گا عزیل عبدال کریم تشویری کہتے ہیں بہت بڑے علم یہ عملیات کے ماہروں میں تصویر کہتے ہیں ایک شخص مجھے بہت انجام تانے تشنے برا بھلا کہنا اسی باتوں سے مجھے عذیت ہونے لگی ایک بار میں چند مرتبہ سورہ نزل پڑھا اور سورہ نزل پڑھے آقا قاضی جو اتخال کر گئے ان کو میں نے حدیعہ کر دیا بہت بڑے آقا قاضی کو میں چند مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے حدیعہ کیا جب حدیعہ کیا پڑھتے پڑھتے ایک دم جو اون گائی تو مکاشر کے حالت میں آقا قاضی کو دیکھا وہ کہتے انہ ہم تمہیں انہ تفین آقل مستاذ ہم تمہیں ان کے شرز بچانے اور کہ بنکول نے بات سورہ قدر پڑھی اور حدیعہ کیا آقا قاضی کو اور خدا نے مشکلہ سان کر دی ہم میں یقین جب تک نہیں آئے گا ہم اپنے عمل میں کامل جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ تو ہم امام زمانہ کے مذہب گائے بن پائیں گے اور نہ سعادت من سعادت من مومنوں میں مشابل ہو پائیں گے کیونکہ امام زمانہ کا مذہب گیر کیسے ہو چاہیے آیت اللہ اب حسن اسفحان آخری روایت مسائد کے مجھل آقا اب حسن اسفحانی ان کو دین سجدے کا بوچ سعود تھا اور باپ راضی نہیں تھے ملا بننے چاہتے بڑا علم دین سکھ رہا چاہتا ہوں کہ اگر تم علم دین سکھ رہے جاؤ گے تو میں تمہارا کوئی خرچہ نہیں بھا مجھے علم دین سکھ دیجئے پھر اجازت دیدی والے اب جب اجازت دیدی اسفحان میں مدرسہ سردل تھا مداخل لے لیا سردی کا موسم آیا اب باپ تو باپ باپ کو سکھ رہا باپ جاہا بیٹے کو مدرسے میں مل کس حال مدرسے میں آئے سردی اور جو آئے تو دیکھا کہ اس کے تمرے میں نہ بچھانے کا فرش ہے نہ گیٹا ہے نہ کوئی لحاف ہے کہ سردی سے اپنے آپ کو بچا سکے دیکھا میں نے کہا نا یہی خوربت تم چاہتے تھے نہ تمہارے پاس پہننے ہو کچھ ہے اور نا پرش جانے ہو کچھ ہے یہ جملے اس بیٹے کے دل پہ لگے ایک بائی کی کمرے سے نکلا سہین میں آیا اور قبلہ کی طرف موگل کہتا ہے یائی ماں زمانہ کچھ عطا کردی میں ہی تانہ سننا نہیں چاہتا کہ تمہارا کوئی مولا ہی نہیں ہے مولا کی جملہ سننا نہیں چاہتا یہ جملے کہیں قبلہ رو کھڑے امام زمانہ کو چند منٹ گھوس لیتے کس نے دروازہ کھٹایا دروازہ کھٹا کھلا ایک شخص سامنے کھڑتا اسے ہاتھ پانچ سیران کی رحم رکھی اور کہا جاؤ تاکشے میں ایک مومبتی رکھی لیے اس کو جلالو تھوڑی گرمی ہو جائے گی تاکہ کوئی یہ نہ کہے تمہارا کوئی مولا نہیں امام زمانہ خود مدد کرنے آگے اگر ہم نیتوں میں اتنے خالص ہو جائیں جس خالص نیت سے وہ پڑھنے آیا تھا وہ اللہ کا علم چکھ میں آیا تھا تو امام زمانہ ہمیں اپنے مدد کرنے اور آج امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کے گھرانے کا قرصہ دینے آئے آج بارہ مورہ میں حسین اور ان کے اصحاب کا سوئے ہوئے سارے لوگ یزیدی اپنے زپانیوں دو روایتیں ملتی ہیں یزیدی اپنی لاش کو یا تو کربلا میں دوسن کر گئے میں ایک عالم روایت بیان کرتے نہیں کوفہ زیادہ دور رہی تھا وہ اپنے سپاہیوں کی لاش اٹھا دی لے گئے امام حسین کے ارسا کے لاش پڑی جسم پہ سر نہیں لاش زخموں سے چور چور ہے میں تو فقط ایک شہید کا حال بیان کروں امام حسین کا وہ کون سا ظلم ہے جو امام حسین پر شہادت کے بعد بلا کیا ہویا شہید کر دیا مگر کہ گھوڑوں کی نال بندی ہوتی ہے شہید کیسے کیا پتھر مار رہے تلوار مار رہے تیر مار رہے نیزے مار رہے یعنی سہید سجار کہتے میرے بابا کے جسم پر ایک نف کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی جسم پہ اتنے زخم تھی جب سر کو جدا کر دیا نیزے پہ چڑھا دیا تب بس نہیں کی بھوڑوں کو نکال کے نئی نالے پہنا کے سلامت نہیں مولا کے جسم کا گوٹ سلامت نہیں تھا پھٹ پھٹ کے چکڑے اوڑ رہے تھے جب اتنا ظلم کر دیا میں کہتے اب بھی دفنہ دیتے مسلمان ہیں مسلمانوں کا عوام ہے اسلام تو کہتا ہے کسی کو دیکھو تو خوصلوں کا فن دے دو مگر وہ نہیں چلے گئے اطراف میں جو بنی اصد کا قبیلہ تھا اس کی لشکر کے سردار کو قبر ملی یزید کا لشکر کوفہ پہنچ گیا امت نہیں ہو رہی بڑی جنگ دیکھ تھی اس مقام پر گھروں سے نہیں نکل گیا دوسرا دن گزر گیا جب تیسرا دن آیا تو باب پہ کھڑی عورت کہتی ہم کروں سے باہ کھ کہ مولا حسین نے وعدہ لیا تھا ہماری لاشوں کو دفنا رہی جائے گا پانی بھر میں آنا تو ایک ایک مٹی خواب جال دینا مولا کی لاشوں کو تطریم کے لی جائے مولا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا چنہا مولا کی لاشوں کو دفنا بے سے افا رہے اٹھائے مات عورت کرے تو بچوں نے کہا آپ کہا جا رہے مولا حسین سے دو مابرم کو وعدہ کیا تھا آپ کی لاشوں کو دفنا دیں گے مولا کے لاشوں کو دفن نہیں جا رہے بچوں نے کہا مولا حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا ہم بھی چلیں گے یہ پورا خافلہ آج سکھ آتا ہے کربلا میں یہ خافلہ چلا جب عرج کربلا پہ 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 کسی لاش پہ سر نہیں ہے سر لے گئے لیزوں پہ لڑھا کے اب پہچانے کو کیسے پہچانے کون سر لاش کس کا ہے کون سر شرید کہاں ہے ایک باگی قبیلے کے سرگار نے کہا ایک بڑی سی قبر کھو دو اس کے سب لاش کو دفن کر دیتے ہیں ہمیں نام پتا نہیں چل جا ہم نہیں جانتے کس کا لاش ہے جب بڑی سی قبر کھو دی جانے لگی تو دیکھا کہ کوسے کی طرف سے ایک اونڈ پہ سوار آرہا ہے اور صدا دیتا ہے میں آرہا ہوں اب ان لوگوں دیکھا ایک اونڈ کو دوڑاتا ہوا جوان آرہا ہے جب قریب آیا تو دیکھا اس کے ہاتھوں میں ہرکڑیا بھی ہیں اس کے گلے میں توف حالدار بھی ہے ازداد توف حالدار بتا دوں کیا ہوتی ایسی توف ہی جس میں کیلے لگی ہوتی ہے مولا دائیں طرف گردم گمائیں تو خون دائیں گردم گمائیں تو کیلے گردم میں گر جائیں یہ توف حالدار مولا نے ایک برس اپنے گلے میں پہنی جب اس ہوار قریب آیا ہتکڑیاں کھل گئیں دیڑیاں کھل گئیں مگر طرف حالدار نہ کھلی زنجیروں سے جسم لپٹا ہو زنجیر نہ کھلی وہ اتر کے کہتا ہیں کیا کر رہے ہو کام لاشوں کو دفنا رہتے مولا حسین سے وعدہ کیا مگر کوئی لاش پہچانی نہیں جاری کا میں بتاتا ہوں ایک لاش کے قریب آئے اس لاش کے چکڑوں کو اٹھانے لگے اور چیز چیز کرنے لگے وہ آسمہ قبیلے کے سردار نے پوچھا یہ کس کی لاش ہے کہ یہ حسن مجتوی کے لاش آسم کے لاش دیکھ نہیں رہے ہو لاش پامال ہو گئی مجتوی حسن کے لاش تو خبر میں دفنا آیا پھر آگے پڑے ایک لاش پھر سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہتے والی اکبر آہ زارو بدار رونے لگے قبیلے کے سردار نے پوچھا کون ہے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے اس کے کلیجے میں نیزے کا پھل دیکھ رہے ہو اب ایک ایک کلاشوں کو دفنا رہے ہیں اب ایک مزاہر کلاش کو دفنایا مگر جب ایک لاش کے صریف آئے جو بہت پاما تھی جو چکڑے چکڑے ہو چکی تھی ایک مزاہر بابا میں یتیر ہو گیا گلاس پہ گر کے بے ہو شوگئے خبیلے کے سردار نے پانی کے چیجے دیئے ہو شوش میں آئے کس کا لاش ہے کہ یہ میرے بابا کا لاش ہے مجھے آپ کون ہیں کہ یہ حسین کا لاش ہے میں حسین کا بیتا علی حسین ہوں میرے بابا کو تین دن کا پیازہ شہید کر دیا امام حسین کی لاش کو دفنا نے کیلئے خبر کو دی گئی لاش اس حالت میں تھی کہ ہاتھوں سے اٹھایا جب قبر بند کر دی اور قبر پر لکھ دیا یہ پیاز حسین کی لاش ہے تو قابل کا سردار کہتا ہے اب تو سب لاش کو دفنا دیا آپ کچھ دیر میرے گھر میں چلیئے کچھ دیر آرام کر لیجئے سہید اجاز کہتے ہیں ابھی سب لاش کو نہیں دفنا رہا ہے ابھی نہ جا سکتا تھا حضرت آرام کربلا کی شہیدوں میں سب سے طویل خامت حضرت عباس تھی مگر حضرت عباس کی قبر سب سے چھوٹی تھی ایک مطلب مہدی بہن علوم قبر کی مرمت کے لیے جب سردار میں اترے تو مزدور دیکھ کے حران رہ گیا مزدور کہتا ہے میں سنا ہے عباس جب دھونے پہتے تھے تو پاؤ دنی سے دکھ رہتے تھے اتنے طویل اور خامت تھے عباس اتنے مضبوط سے سن کے مالک تھے مگر عباس تو اتنی چھوٹی کی ہو ہے یا تو وہ روایت غلط ہے یا یہ اتنی چھوٹی کی ہو ہے یہ سن کے میں روایت غلط نہیں ہے جب میرے چچا کو شہید جب حضرت عباس کو شہید کر دیا تو میرے مولا سے جو جو ڈڑھتا تھا وہ سب ظالم آکے تلوار آتے تھے عباس کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے جب ٹکڑوں کو سمیت کے قبر بنائی سیدہ سجاد نے جب چٹائی پہ عباس علم دار کی لاز کے ٹکڑوں کو جمع کیا قبینے والوں نے کہا میں قبر میں اتر رہا ہوں تم لوگ دور ہٹ جاؤ میں اپنے چچا کو جفن کروں گا قبینے والے دور ہٹ گئے سیدہ سجاد قبر میں اترے بہت دیر ہو گئی امام خبر سے بہت نہ آئے لوگوں نے سوچا کہیں بے ہوش نہ ہو گیا دیکھے تو صحیح جب کسی نے جھاں کے دیکھا سجاد چچا کے شینے پر سن رکھ گئے چچا آپ کی بہت قرامت گزر گئی سر مرے نا خوب خوب آپ کے بزار سے گزر رہی ہے اے میری مرے زار 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 باری لہا تجھے محمد و آل محمد کے مسائف کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمائے پاک پر وردگار ہم سب گناہ قبیر صغیر کے مالک ہیں تجھے واسطہ حسین کا حسین کے اصحاب کا ہم سب کے تمام قرآن کبیر اور صغیر ما فرمائے ہماری آنکھوں میں وہ نور دے دے نور یوسف زہر کی زیارت کر سکیں خدا یا ہماری سب سے بڑی حاجت تجھے امام حسین کی ما کا واسطہ دیتے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیم فرما دے سب مومنات حاجت مند ہم سب دنوں میں سب دنوں میں حاجت ہیں مولا سب ہی حاجت وں سے ان کا قرض ادا کر دے جو بیمار ہیں انہیں قاتمہ صغرہ کی صدقے میں شفائی کلی ادا فرما دے اور خدا ملک پاکستان کی حفاظت فرما عزداری امام حسین کی حفاظت فرما بے جرم اسیروں کو رہائی جادت دے بے بار اللہ جیسے جلد بے جرم سیروں پر آئی مل جائے اور پاک پر بردگار امام زمانہ جب ظہور فرمائے اور صدا دیں تو لبے کہنے والوں میں ہم سب آگیا کے ہوں ربنا تقبل مننا انکا انتو سمیر علی مہتر حسین مہتر